ایپل کے سولہ ہوئے سیزن کے 29 مقابلے میں سنڈا جیس ہیدر آباد کی ٹیم نے کلکاتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف رومانچک مقابلے میں میچ کو 20 سنوں سے اپنے نام کرنے کے ساتھ اس سیزن میں اپنی لگاتا دوسری جیت درج کی اس میچ میں کلکاتا کی ٹیم کو 219 سنوں کا لقش ملا تھا لیکن وہ 20 سو بھر میں 7 ویٹ کے نقصان پر 205 کے سکور تک ہی پہنچنے میں کامیاب ہو سکے ہیدر آباد کی طرف سے اس میچ میں مینک مارکنڈے نے ایک بار پھر گید باجی میں اہم بھونکہ نبھائی کلکاتا کی ٹیم کو اس میچ کے آخری اوہر میں جیت کے لیے 32 سنوں کی درکار تھی لیکن وہیں صرف آرٹھن منانے میں ہی کامیاب ہو سکی اس میچ میں 239 سنوں کے لقش کا پیچھا کرنے اتری کلکاتا نائٹ رائیڈرز ٹیم کی شروعات بے حدی خراب دیکھنے کو ملی ٹیم کو سونے کے سکور پہی پہلا جھٹکا رحمان اللہ گرباج کے روپ میں لگا اس کے بعد 20 کے سکور پر ٹیم کو ونگٹے شہیر اور سنیل نارائن کے روپ میں دو بڑی جھٹکے لگے اس کے بعد بلے باجی کرنے اتری کلکاتا ٹیم کے کفتان نیتیس رانہ نے نارائن جگدیسن کے ساتھ مل کر پاری کو سبھالتے ہوئے پہلے 6 اوبر کے سکور کو 62 رنوں تک پہنچانے میں اہم بھونکہ دا کی نیتیس اور جگدیسن کے بیچ چوتھے وگٹ کے لیے 29 گیدوں میں 65 رنوں کی ساچی دھائی دیکھنے کو ملی جگدیسن اس میچ میں 21 گیدوں میں 36 رنوں کی پاری کھیلنے کے بعد پاویلین لوڈ گئے جس میں کے کے یار کی ٹیم کو 82 کی سکور پر چوتھا جھٹکا لگا وہیں کلکاتا کی ٹیم کو چھاننے کے سکور پر پانچوہ جھٹکا آندری رسیل کی روپ میں لگا جو صرف تین رن بنا کر پاویلین لوڈ گئے اس کے بعد نیتیس رنہ کو رنکو سنگھ کا ساتھ ملا جس کے بعد دونوں نے مل کر تیجی کے ساتھ رن بنانے کا سلسلہ جائی رکھا دونوں کی بیچ چھڑوے وگٹ کے لیے 29 گیدوں میں 62 رنوں کی ساچی دھائی دیکھنے کو ملی کلکاتا کی ٹیم کو 165 کے سکور پر چھڑوہ جھٹکا نیتیس رنہ کے روپ میں لگا جو 41 گیدوں میں 75 رنوں کی بہترین پاری کھیلنے کے بعد پاویلین لوڈ گئے نیتیس رنہ کے پاویلین لوڈنے کے ساتھ کلکاتا ٹیم کی امیدیں پویت رہی سے ایک بار پھر سے رنکو سنگھ پر آکر ٹک گئیں کے کے آر کی ٹیم نے 18 اوبر تک اس میچ میں 6 گیٹ کے نقصان پر 140 رن بنا لیے تھے اس کے بعد انہیسوے اوبر میں ٹیم نے 16 رن بنانے کے ساتھ آخری اوبر میں جیت کے لیے 32 رنوں کی درکار تھی لیکن کلکاتا کی ٹیم اس بار آخری اوبر میں صرف 8 رن ہی بنانے میں کامیاب ہو سکی رنکو سنگھ کے بلے سے اس میچ میں 31 گیٹوں میں ان ٹھامر رنوں کی بہترین پاری دیکھنے کو ملی لیکن وہ اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا سکے ہیدر آباد کی طرف سے گیٹ باجی میں مینک مارکنڈے اور مورک یونیس نے دو دو وگڑ اپنے نام کیے جبکہ بھنیشور کمار ٹین اٹراجر اور عمران ملک نے ایک ایک وگڑ حاصل کیا اس میچ میں سنڈاجیس ہیدر آباد کی ٹیم کی بلے باجی کو لے کر بات کی جائے تو اس میں پوری طرح سے ہیری بروک کے بلے سے کمال دیکھنے کو ملا جنہوں نے اس میچ میں صرف پچپن گیٹوں میں 12 چوکے اور 3 چھککوں کی مدد سے ناباد سورونوں کی بہترین پاری کھیلی اس کے علاوہ ہیدر آباد کی طرف سے کپٹان ایڈر مارکرم نے پچاس اور اب شیک سنما نے 32 رنوں کی اہم پاریاں کھیلی جس کے دم پر ٹیم 20 او بھر میں 4 گٹ کے نقصان پر 223 کی سکور تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکی موسیقی